اور اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آنکھو بتائیں کہ مغلیہ دور میں پتھر سے بنائی گئی بادشاہی مسجد زلعی انتظامیہ اور حکومت کی عملی اقدامات کی منتظر ہے اسی حوالے سے مسجد دیکھتے ہیں وصیم دورانی کی یہ ریپورٹ شاہی مسجد چنیوٹ کی تعمیر سولہ سو چالی سے سولہ سو پچپن کے دوران مکمل کی گئی مسجد کے درو دیوار مٹی اور لکڑی کے برامدے سے تیار کیے گئے جبکہ سیڑیاں فرز ستون گمبد اور مینار سیاہ پتھر سے بنائے گئے جن پر خوبصورت نقش و نگار دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتے ہیں ایک سو آٹھ لمبی اور اٹھانوے فٹ چوڑی مسجد کے سہن میں ایک ہاؤس اطراف میں چار ہجرے ہیں مسجد میں ایک ہزار سے زائد نمازیوں کے پڑھنے کی گنجیش موجود ہے مسجد سے متصل ایک سو پندرہ دکانوں سے مہانہ لاکھوں روپے اکٹھا کیا جاتا ہے مگر محکمہ اوقاف مسجد کے تعمیری امور میں ادم توجہ کا شکار ہے مزید شہریوں نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے حکومت سے اپیل کی ہے مغلی دور میں یہ بنائے گی تھی اور حکومت کو چاہیے اس کی تازین اور ارائش کے لیے بہترین اقدامات کیا جائیں اور جو بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ مغلی دور میں بنائے گی اس خوبصورتین مسجد کا تازین اور ارائش کے لیے ظلئی انتظامیہ کو اور حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے کیمرمن آسم خان کے ساتھ وسیم خان دورانی اسم نیوز چنیور